السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم البرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ دو سو دو کے بارے میں بات کریں گے آج کئی اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے جب اینال صاحب اپنے صفائیوں کے ساتھ واسپورکان کلے کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر البرسلان صاحب ان کے سپائی کڑے تھے اینال صاحب سمجھ رہے تھے کہ اب واسپورکان کلہ ان کا ہو گیا ہے کیونکہ سلطان کے حکم کے مطابق اس نے یہ واسپورکان کلہ نئے حاکم اینال صاحب کو دیا ہے اس وجہ سے اینال صاحب اپنے سپائی لے کر واسپورکان کلے کی طرف آتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی البرسلان صاحب ان کے سپائی کڑے ہوتے ہیں پھر اینال صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ گوڑے سے اترتے ہیں اور الپرسلان صاحب ان کے سپائیوں کی قریب آتے ہیں اعنال صاحب غصے میں الپرسلان صاحب کہتا ہے تم مجھے سپائی سمجھتے ہو کیا فرز صنف ہو کہا میں کسی چیز کے چکر میں نہیں پڑا بیجا جانے والا مکتوب سلطان کا حکم تھا الپرسلان صاحب فرماتے ہیں مکتوب تو ہم دیکھ چکے ہیں اعنال صاحب مگر فیصلے کی وجہ نہیں جان پائے اعنال صاحب غصے میں کہتا ہے سلطان کی بات فرمان نہیں ہے کہ آل پرسلان صاحب آل پرسلان صاحب کہتے ہیں احسائی ہے بالکل مگر مجھ تک سلطان کی نہیں آپ کی بات پہنچی ہے اینال صاحب یہ سن کر اینال صاحب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اینال صاحب کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آل پرسلان کے یہ سلطان کا حکم ہے آپ کو ماننا چاہیے آپ کو اسپرکان کیلہ مجھے دینا چاہیے آل پرسلان صاحب فرماتے ہیں سلطان کے عظیم الشان نام کو اپنی زلیل مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہاں کیا تمہیں اینال صاحب کہتے ہیں جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو کسی چیز کے پیچھے نہیں ہوں میں آل پرسلان صاحب فرماتے ہیں قرارگاہ فتح کی تو آپ نے کہا کہ میری ماں تہتی میں ہے یہ اسپرکان فتح کیا تو بھی ایسا ہی کہا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ کے رادوں کا علم نہیں ہوگا ہاں اب میرے سامنے کڑے ہو کر سلطان کے حکم کی بات کر رہے ہو اس طرح کا حکم سلطان نے آپ کے ذریعے مجھ تک کیوں پہنچایا ہاں اینال صاحب یہ سن کر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان کا حکم نہ ہوتا تو میں یہاں کیوں ہوتا یہ میرے سبر کا انام ہے آخر کار سلطان نے مجھے میرا حق دیا ہے اتنے میں وہاں پر حقے خاتون پہنچ جاتی ہیں وہ کہتی ہے کیا ہو رہا ہے آل پرسلان صاحب اینال بے سے کہتے ہیں سلطان کا نام لیں گے اور میں بغیر کسی سوال جواب کے آسانی سے قلعہ حوالے کر دوں گا کیا ایسا ہی ہے بلکل ایسا بلکل نہیں ہوگا اینال صاحب مجھے آپ کی بات پر بروسہ نہیں ہے واسپورکان میرا ہے آپ کے حوالے نہیں کروں گا اینال صاحب اگے بڑھنے لگتی ہیں تو اینال صاحب انہیں روک لیتے ہیں پھر اینال صاحب غصے میں کہتے ہیں بے اکوفی مت کرو آل پرسلان بغاوت ہے سلطان کے فرمان سے بغاوت ہے یہ نافرمانی ہے اس کی قیمت بڑی ہے آل پرسلان صاحب بھی غصے میں کہتے ہیں میں اپنی بات کہہ چکا ہوں مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے آل پرسلان صاحب ان کے سپائی قلعے کے اندر آوانہ ہو جاتے ہیں تیچے سے اینال صاحب غصے میں کہہ رہا تھا اگر سلطان کا فرمان نہیں ہے میرے پاس تو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلطان کا حکم ہے آل پرسلان اگر زد کی اور قلعہ حوالے نہ کیا تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا سن رہے ہو نا تم کیا کر رہے ہو آل پرسلان لیکن آل پرسلان صاحب اس کی آوازیں نہیں سنتے اور مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ قرلوس عثمان سیزن فور اور آل پرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں